محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بجا ہے ابھی جی ٹھیک ہے ممتاز صاحب شکریہ آپ کا سوال پہنچ گیا نصیر کامر صاحب نے ویسے تو ابھی جو اقتباہ ساتھ سنائے اس میں تو شک نہیں رہ جاتا بلکل بھی کہ جماعت احمدی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتی ہے لیکن نصیر کامر صاحب اگر آپ دوبارہ تھوڑا سو ممتاز صاحب کو بتا سکیں ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا نہ نیا نہ پرانا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو منصوب کرے آپ کی شریعت کو منصوب کرے یا آپ سے آزاد ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو بنی اسرائیل کے رسول تھے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کیسے آسکتے ہیں انہوں نے تو یہ کون ثابت کرے گا کہ وہ آئیں گے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کی پیروی کے نتیجے میں نبوت کے مقام کو پائیں گے وہ تو پہلے سے نبی تھے لیکن ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے نبوت کا ان معنوں میں خاتمہ کر دیا کہ اب کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ سے مقالمہ اور مخاطبہ کا شرف نہیں پاسکتا بلکہ یہ اعتقاد ہے کہ اب خدا کے ساتھ کسرت مقالمہ اور مخاطبہ کا شرف اگر کسی کو ملے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کے نتیجے میں آپ سے آزاد ہو کر نہیں اظہار الالغیب اگر ہوگا اور نبی کا نام پائے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں قرآن کی شریعت کے اندر اس سے آزاد نہیں تو یہ بنیادی طور پر ہمارا اعتقاد ہے اور حضرت مرزا صاحب نے بار بار ہم نے پہلے بھی ارشادات پڑے ہیں آپ کو اگر چاہیں تو آپ کو مزید بھی بھیجے بھی جا سکتے ہیں آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں آپ نے بار بار بتایا ہے کہ میرا دعویٰ نبوت اس وجہ سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں مجھے شرف حاصل ہوا ہے اور حضور کے مقابل پر ہرگز کوئی نبوت نہیں ہے بلکہ آپ کی نبوت سے علاقیہ نبوت ہے ہی نہیں آپ ہی کی نبوت کا زل اور اکس ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خاتمیت کو ثابت کرنے کے لئے اچھا نسیرکان صاحب دوسرا ایک اور انہیں پوچھا کہ دوسرے اولیاء جو ہیں جس طرح حضرت شیخ عبدالقادر جلانی حضرت داتق گانچ بخشی جویری رحمت اللہ علیہ ان کے جماعت احمدی کے نزدیک ان کا کیا دیکھیں وہ خدا کے اولیاء تھے بزرگ تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روحانی ورثہ ہے جو روحانی خلافت ہے وہ امت محمدیہ میں جاری رہی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہر صدی کے سر پر مجددین آئیں گے بہت سارے مجددین گزرے جنہوں نے اپنے اپنے علاقے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کے نتیجے میں بنی رو انسان کی تعلیم اور تربیت اور مسلمانوں کی بھلائی کے لئے کام کیے ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ تھے اس پہلو سے ضروری تھا کہ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو اس طرح نبی آئے ہیں یہاں پہ بھی نبی آتے لیکن یہ ذہن میں رہے کہ وہ نبی تھے محدود علاقے محدود قوم کے لئے اور آزاد طور پر یہاں پہ جو نبی آنے تھے ان کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ محدود علاقے والے ایک عالمی رسول کی امت میں کیسے آ سکتے ہیں چنانچہ آپ نے فرمایا علماء امتی کم بھی آئے بنی اسرائیل حضرت عبدالقادر جلانی اور دوسرے جو بزرگان ایسے بے شمار گزرے ہیں امت میں یہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے مشابہ علماء تھے ان سے بھی خدا باتیں کرتا تھا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آنے والے کا خاص طور پر نبی بیان کا نام لے کر ذکر فرمایا جو مسیح مہود عیسیٰ بن مریم اور امام مہدی ہے کیونکہ جس کسرت کے ساتھ اس پر اللہ تعالیٰ نے اظہار غیب فرمایا ہے اس کی نظیر امت محمدیہ میں اس سے پہلے نہیں ملتی یہ ہے جو بات حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح ابن مریم کو نبی کا نام دیا ہے میں نبی ہوں بلکہ ٹھیک بہت بہت شکریہ نصیر کمیر صاحب